رب سے مجھے آنکھیں لے لی دیئے نا خوران اللہ مجھے دیئے نا مجھے آنکھیں خوران اللہ خاضر علیہ ورمد اللہ ورب العاشی جس کو جو ملاول سے ہے ملا بچتی ہے کون این میں نعمت رسول اللہ کی بچتی ہے کون این میں نعمت رسول اللہ کی اور تُس سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی باتی میں سروں میں آپ گاتے ہیں اور دور سے بلو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی یا اللہ سبیل کو کوئی ایسی کتاب فرمائے جیس میں کوئی دھاتا تھا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم 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 رسول اللہ کی سرکار کا وسیلہ مانکا گیا اور آخری بات حضرت قبل عالم شریف صاحب نے مجھے سبا پانچ مجھے تھا ٹائم دیا تھا سبا پانچ سے دو چار مٹ اوپر ہو گئے ہیں آخری بات بھی ارز کرتا ہوں آدم علیہ السلام نے بھی حضور کے تشریف آوری مزائی سے پہلے وسیلہ پیش کیا دنیا میں سہابانہ پیش کیا اور حشر کے دن سبا لاکھ ہم بھی آکے درمادوں پر ساری کائنات جائے گی سب کہیں گے ہمارے پاس تمہارے لئے کچھ نہیں ہلتی سب کہیں گے تمہارے لئے ہے نام محمد رسول اللہ کی پاس حضرت فرمائے نے آنا آجاؤ آجاؤ سب آجاؤ میں مانوں گا تمہارے لئے صرف بخاری کا نام لے کر میں مسئلہ امکہ نہیں کروں گا کوئی محدث ایسا نہیں جو اس حدیث کو صحیح نہ مانتا ہوں ایک بھی نہیں یہ حدیث متواترہ کے دن جے کو پہنچی ہوئی ہے یہ حدیث شفاق متواترہ حدیث کے دن جے کو پہنچی ہوئی ہے کیا بتاؤں میں امام مخاری متفق ہے امام مسلم متفق ہے آئیمہ ستہ متفق ہے سارے مہدشی متفق ہیں حتیٰ کہ انہیں جہنگی ایت کی زبان نکار کے متفق ہے ہاں گیا انکار نہیں کر سکا بڑی مجبوری سے وابی متفق ہوا کیا حضور کہیں دیا آجاؤ اب کسی نے یہ لیا آجاؤ مجھے رمینا سارے مقام دیئے ہی تو تمہارے لیئے آجا ہواں سمانوگا تو ایک درواز ہے میرا چیلنج ہے چیلنج میں رکھا دفع لیکن اس کے مغیر آپ کو سمجھ نہیں آتی نا جس وابیوں بڑے گڑوں میں نکل دونہ اندر سے وہ ادھر سے گڑوں میں نکلے اتنا بڑا پھوڑا ہو جائے ادھر سے نکل آئے میرا ہوگی یعنی اس کے اندر جو تھوڑا زائلہ میں نا ایسے ایسے پسندہ میرا چیلنج ہے اسے کہ وہ اس مبارک کی تقریب ہے اور ہمیں کوئی چھپڑے والی بات نہیں کرنی اس کے بعد جانتے ہیں مرضی ہو اس حدیث پر اگر کوئی چرہ کرنی ہو تو کر لیں ہم آئے گے تجھے بتانے کے لیے جس سورائے پہ چاہو بلاو جس حدالت پہ چاہو بلاو اللہ نے برمایا پیانے حبیب ساری دنیا بھال بھال کے تھک گئی اب تیرے دروازے پہ آئے تو کوئی اور دروازہ نہیں دکھائے بس سفر تھم گیا دنیا تیرے دروازے پہ بات بند گئی سب کی حضور سر سندے پہ رکھتی حدیث کے لفظیں فرمائے آج سر بھی اٹھاؤ بڑی عمر ہوئی تو یہ ساری ساری رات سر جھکائے آج میرے سر اٹھانے کا بکتہ ہے آج تری اتبا بتانے کا بکتہ ہے تیری شوقت ظاہر کرنے کا بکتہ ہے سر اٹھاؤ اور مانگ کے دیکھو جو مانگتے ہو آج اتاقی ہے سرکار کہتے ہو میرا تو ان کے لیے ہی سوال ہے سوال ہے ان کے لیے فرمائے آج جن کے لیے تیرا سوال ہوگا سوال بھورا کیا جائے جو مانگوں کے عطا کیا جائے آج نے بھی کہتے ہیں یا سلہ جب یہ وقت آئے نا تو ترہیم تین منٹ مجھے بھی دے ہماری عجل سے ہوتے ہیں تو بذرکوں کو آگے ناد خان کہتے ہیں دو منٹ چاہیں حاضر علیہ بڑی عالم تھے لیکن اسے وقت کبھی بھی مانگا ہوں جیسے اس وقت مانگا حاضر علیہ بڑی عالم خیال میں کہتے ہیں اب سوال جب یہ کھڑی آئے نا دو منٹ مجھے بھی دیکھنا لیکن میں مانگ کے کیا کرو دیکھا میں پڑھوں گا کہ آج اس طرح لگتے ہیں نا کہ یہ ہماری حقیطہ ہمارا بلکل یہ درست ہے کیا؟ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے زمین و چنہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دان میں صبح تمہارے لیے بدن میں اچھا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اچھے بھی با ہاں تمہارے لیے ہم آئے ہم آئے ہم آئے ہم آئے سبابوں چلے کے باہ پھلے دنوں ملے کے پھول کلے لبا کے تلے سلا میں کھلے رضا کی زباہ تمہارے لیے مجھے